کہ جو ہماری بچیاں کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت عورت کام کر رہے ہو آپ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مرد اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنے پڑھ جائے تم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے دین میں ایسی بے آئی کی باتیں یعنی میڈیکل کے بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئے تو یہ بلکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگٹیو اٹیچوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں جو کہ درست نہیں اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ہے تو ماں ہونے کی ایسیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل بے میں بتا سکتے ہیں کوئی حرش نہیں جی ہاں ہمارا عمومن یہ تو سکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور عبادت میں اتنے بونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی وجہ کئی نقصان ہوتے تو انڈیپینڈز کہ آپ ایک مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی کیوں سکھانا چاہتے کیوں سمجھانا چاہتے یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہسانا شروع کر دیں یہ ہسنے کی باتیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہسنے کی کونسی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپیلے یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ہے ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا چاہیے لیکن علم کی حد تک عمل کیلئے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں مزی عام طور پر لرز جو ہے یہ ویڈ ڈسچانر جیسے لکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے یہ نیند کی حالت میں نہیں یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلیویشن میں یا ایسی کوئی کتاب پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹراب ہوتے ہیں تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسٹارج ہوتا ہے یعنی لکوریا جو تھا بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل قیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل قیفیت کے ساتھ جو بیڈ ڈسٹارج ہوتا ہے اس سے استنجابی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے لیکن نہانا لازم نہیں فوبیا ہو سکتا ہے کوئی سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزید میں لفظ آپ یہ سمجھیں جیسے مزہ لفظ ہے یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی اس نے ایک میل مچکو کی وہ اس قدر بچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی شادی ہوگی اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا نمہ بتاتی نے کوئی اور جو ضروری چیزیں وہ کوئی نہیں بتاتا اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خواف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ وہ بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتائے نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے سوال ہے مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں ہر انسان کو اپنی قیفیت کا پتا ہوتا ہے یہ بلکل ایسی جیسے لیکولیا کا ڈسچارج ہے تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجہ ضروری ہے اگر استنجہ کرنا ہے آپ کو تو بدھونے کا موقع کیوں نہیں آخر اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپارٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کھردنے سے ہی یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتے ہیں جی بلکل کیا جا سکتے ہیں ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ چچک آتی ہے اور بڑے وہ کہے ہیں یا کچھ لک کر کر دیجئے جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وزودوں میں ضروری ہے ایک لڑکی کی ماں نہ تھی چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی جب اس بچاری کو پیڑڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو لڑکی کے والد جب بھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت embarrassment کا سبب بن جاتی ہے کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کا خیرقہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں سہلیوں سے پوچھتی ہیں اوروں سے پوچھتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پر ہستا ہے کوئی مزاک اڑھاتا اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود ویڈ ڈسچارٹ ہے کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کئی باہر ہو یا آپ کو feel ہی نہ ہو دیکھیں کہ اس کیفیت کا تعلق کی feeling کے ساتھ ہے اگر feeling ہی نہیں ہے تو جس normal بات ہے یعنی بعض لوگ strong ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹی باتوں پر feeling نہیں آتی ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جی ہاں جو feeling ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں